السلام علیکم میں سٹیٹ لائف انچورنس کنسلٹنٹ آیاز محمود آپ سب کو سٹیٹ لائف کی دنیا میں خوش آمدیت کہتا ہوں میرے سامنے موجود ہیں انیس مہدی صاحب جو کہ سٹیٹ لائف کی ایریا منیجر ہیں تو انیس مہدی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سٹیٹ لائف نے ایک دو سال پہلے اپنی پچاسمیں سالگیرہ پر جو ایک گولڈن انڈومنٹ پلان لانچ کیا تھا اس کے خد و خال کیا ہیں اور اس میں کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اس میں اور انڈومنٹ پالیسی میں فرق کیا ہے تو کائنڈی جو گولڈن انڈومنٹ پلان ہے سٹیٹ لائف کا اس کو مکمل طور پہ اس طرح ایکسپلین کر دیں کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھنے آیا اس کو دنیا کی کوئی اور ویڈیو سٹیٹ لائف کی دیکھنی نہ پڑے بہت شکریہ آیا صاحب پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو گولڈن انڈومنٹ پلان کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کر سکوں فرسٹ آف آل آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والا منصوبہ ہے اس کا نام ہے انڈومنٹ پلان جسے میادی بیما پالیسی کہتے ہیں جس کا ٹیبل ہے زیرو تری جب سے سٹیٹ لائف بنی ہے تب سے لے کر آج تک یہ پلان سب سے زیادہ فروخت ہوا ہے اس کے فروخت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی مرضی سے مدت کا انتخاب کر سکتے ہیں صحیح اور اس میں تیہ شدہ وقت پہ مخصوص رقم کی ادائیگی کا بندوبست ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوشن کرنی ہے یعنی کیا انسٹالمنٹ یا کیا پریمیم پے کرنا ہے کب تک پے کرنا ہے کتنی مدت کا پلان ہے اور اس پلان کی مدت مکمل ہونے پہ آپ کو کیا سامشورڈ اور اس کے ساتھ کیا منافع جاہ یعنی مچوریٹی کے اماؤنٹ کتنی مل جائے گی یہ چیزیں ڈیفائنڈ ہوتی ہیں نورملی انڈورمنٹ پلان جو زیادہ تر لیا جاتا ہے وہ بیس سال کا لیا جاتا ہے ایسے تو آپ دس سال سے یہ شروع ہوتا ہے دس سے چودہ سال کی مدت کے سلابز بونس کے سلابز ڈیفرنٹ ہیں پندرہ سے انیس کے بھی ہیں سکرین پر نظر آرہے ہیں لوگوں کو بلکل اور بیس سے آن ورڈ اگر بات کریں تو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا ریٹن بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب بیس سال کا جو پلان ہے اس میں بیس انسٹالمنٹ آپ کو سلانہ بنیاد پہ دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ بات ہے ہوگی کہ ٹوینٹی یرز کا پلان لینے کے لیے ہمارے پروسپیکٹ امادہ ہوگئے ٹھیک ہے اب جب ٹوینٹی یرز کا پلان انہوں نے سائن کیا تو ان کو بیس سال میں بیس انسٹالمنٹ دینا ہے ٹھیک ہے بیس سال جب بیس سال کی انسٹالمنٹ وہ پے کریں گے اور آخری سال میں جب ان کا ٹائم مکمل ہوگا تو ان کو میچورٹی کی اماؤنٹ مل جائے گی ٹھیک ہے اب دراصل سٹیٹ لائف نے مجودہ زمانے کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ایک نیا پلان انٹیڈویس کروا ہے جو کہ مجودہ انڈورمنٹ پلان کی ایک اپ ڈیٹ ورجن ٹھیک ہے ایک نئی شکل آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک ورجن ہے دراصل گولڈن انڈورمنٹ پلان بھی وہی خصوصیات کا حامل ہے جو کہ انڈورمنٹ میں ہیں لیکن کیونکہ یہ رسٹرکٹڈ ہے صرف ٹوئنٹی ایرز کے لیے اس میں آپ اپنی مرضی سے مدت کا انتخاب نہیں کر سکتے یہ کم سے کم بیس سال کا ہوگا بیس سال کا کم اور زیادہ زیادہ بیس سال کا ہی ٹھیک ہے اور اس میں آپ سالانہ ادائیگی کے علاوہ دوسرا طریقہ کار اختیار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے جو کی فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ادائیگی کی ٹیپیکل ٹریڈیشنل جو بیس انسٹالمنٹ والا پلان ہے اس کے برعکس اس میں صرف آپ نے سات انسٹالمنٹ جمع کرانی ہے یعنی کہ پلان بیس سال کا ہے ٹھیک ہے ادائیگی آپ نے صرف سات انسٹالمنٹ یعنی ابتدائی سات قسطیں جو ہیں وہ ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کوئی ادائیگی نہیں کرنی ہے پلان آپ کا کنٹینیو رہے گا ویڈاؤٹ پینگ انسٹالمنٹ ٹھیک ہے اور پالیسی آپ کی چلتی رہے گی اس پہ بونسز بھی لگتے رہیں گے پالیسی کا تحفظ بھی برقرار رہے گا اور مچورٹی پہ جیسے بیس سال مکمل ہوں گے تو جو پالیسی ہولڈر کو پورے مچورٹی کے بینفیٹ یا مچورٹی کی رقم دے دی جائے گی ٹھیک ہے خاص طور پر یہ پلان ڈیزائن کرنے کی وجہ یہ تھی وہ افراد جو اپنی ذمہ داری کو کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے لئے سوٹیبل پلان ہے صحیح یعنی کہ وہ جلدی سبک دوش ہونا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے ایسے جو پاکستانی جو کہ گلف کنٹری میں کام کر رہے ہیں صحیح جیسے سعودی عرب دبائی اومان قطر بہرین کوئیت میں کیونکہ یہ ایسے ممالک ہیں جو کہ یہاں پہ جتنا بھی آپ عرصہ کام کر لیں آپ کو نیشنالیٹی نہیں ملتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے آپ کو پلٹ کے اپنے واپس ملک میں ہی آنا ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو وہاں پہ کام کرنے والے افراد اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کون سی انویسمنٹ کریں جو کہ زیادہ لبی بھی نہ ہو ٹھیک ہے اور جو کہ کم سے کم وقت کے لیے ہو ٹھیک ہے یعنی فاسٹ ٹریک پہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹیٹ لائف کی طرف سے اس میں ڈسکاؤنٹ فیکٹر رکھا گیا ہے کتنا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے جی اگر بات کی جائے ریگولر پلان کی یعنی کہ ٹوینٹی لیک سامشور کی بات کریں تو آپ ریگولر پلان میں لاکھ روپیہ انسٹالمنٹ بنے گی اور اس میں آپ بیس لاکھ روپیہ ہی ادا کریں گے جبکہ گولڈن انڈورمنٹ پلان میں آپ نے ساتھ انسٹالمنٹ میں رقم ادا کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیس لاکھ کی بجائے آپ کو پندرہ لاکھ روپیہ ساتھ انسٹالمنٹ میں ادا کرنا ہے یعنی کہ پانچ لاکھ روپیہ اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے ہوئے 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 تو بڑا زبردست مطلب پلان ہے اس میں ٹو فیچرز ہیں نمبر ون سیون انسٹالمنٹ دینی ہے بیس نہیں دینی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو آگے تیرہ سال پریمیم نہ دینے کی ازادی ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے آپ کا جو پیمٹ پلان ہے اس میں پچیس پرسنٹ تک اپ ٹو پنٹی پائی پرسنٹ آپ کو سمجھے کہ ڈسکاؤنٹ مل جاتی ہے یعنی کہ بیس لاکھ روپیہ کا پلان تھا اس میں آپ نے ہر سال لاکھ روپیہ کے ساتھ سے بیس سالوں میں بیس لاکھ روپیہ دینا تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ آپ نے بیس لاکھ ساتھ سالوں میں نہیں دینا کیونکہ آپ جلدی پیمٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ پندرہ لاکھ روپیہ جو ہے وہ ساتھ سالوں میں دینا ہے اور اس کی جو مچورٹی ویلی اگر ہم بات کریں تو سامشورڈ کو اگر آپ ڈیفائن کریں گے بیس لاکھ ہی سامشورڈ رہے گا تو جیسا کہ انڈورمنٹ پلان میں چار گناہ ہو جاتا تو اس میں بھی چار گناہ ہو جائے گا مچورٹی اتنی ملے گی لیکن پہلے جو اماؤنٹ پے کرنی ہے سٹیٹ لائف کو وہ ساتھ قسطوں میں پانچ لاکھ یا پچیس یا پچیس پرسنٹ جتنی بھی آپ اماؤنٹ ڈیسائیڈ کریں گے جو کہ آپ نے ساتھ قسطوں میں دینی ہے تو وہ بیس سال میں جو قسطیں دینی تھی اس کی نسبت پچیس پرسنٹ کم دینی ہے کم دیں گے جو پچیس پرسنٹ آپ کم دیں گے تو آپ کا زیری بات ہے کہ پندرہ لاکھ پہ آپ کو اسی لاکھ روپے مل رہا ہے اور وہاں پہ بیس لاکھ میں اسی لاکھ مل رہا ہے فرق یہ کہ یہاں پہ آپ جلدی فری ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ یہ سال دو ہزار تئیس ہے اگر آپ پلان لینا چاہتے ہیں تو پہلی انسٹالمنٹ آپ دو ہزار تئیس میں دیں گے اور آخری انسٹالمنٹ دو ہزار و نتیس میں دیں گے بظاہر تو آپ کے چھ سال ہوتے ہیں لیکن کیونکہ انسٹالمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے تو آپ ابتدائی چھ سالوں میں سات ادائیاں کر کے اپنے اس پیمنٹ پلان کو مکمل کر لیں گے ملہب آپ سبح اکدوش ہو گئے آپ کی کوئی ٹینشن نہیں رہی آپ جب تک وہ پیسے کمارے ہیں ملہب جوب کر رہے ہیں جو کہ آپ کی کوئی آٹھ دس سال چلتی ہے تو اس کے دوران ہی آپ یہ پیسے دے کے فری اور بیس سال بعد آپ کو جو میوہ ہے کو کھانے کو مل جائے گا دیکھیں بہت سے لوگ اکثر اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں ایک اننون فکر میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم ابھی کمار ہیں تو انسٹالمنٹ دے رہے ہیں ایسے ہی ہے تو کوئی آمدنی کے ذرائع اگر ختم ہو جاتے ہیں یا کوئی فائننشل کرائیس آ جاتے ہیں تو ہم پر ذمہ داری تو آئی درے گی پریمیمٹ کی ادا کر رہے گی بلکل ایسی ہی ہے ان کی جو ادائیگی ہے وہ لیمیٹیڈ ہوتی ہے یعنی تدائی سات انسٹالمنٹ دینی ہے اور آپ جلدی سبکدوش ہو جاتے ہیں آپ کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے تو ملہب یہ بڑا زبردست پلان ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یار اگر کام نہ رہا اگر جوب نہ رہی اگر پیسے نہ رہے تو کیا کریں گے تو وہ سات سالوں میں اصل میں تو چھ سالوں میں ہی وہ پہلی اپنی انسٹالمنٹ دے اور اس کے بعد پانچ سالوں میں مزید انسٹالمنٹ چھ سالوں میں دے تو وہ ختم ان کی انسٹالمنٹ ختم اور اس کے بعد وہ بیس سال بعد پیسے انجوائے کریں اور سات سات معاشی تحفظ بھی انجوائے کریں کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر پالسی آلڈر جو ہے وہ مچورٹی کی رقم انجوائے کرے خود تو اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مچورٹی کی رقم ملنے سے پہلے تو اس کی فیملی کو جتنے سال گزر چکی ہوتے ہیں اور جو اس نے رقم ادا کی ہوتی ہے وہ رقم اور جتنے سال گزر چکی ہوتے ہیں وہ بونس ملا ملوک ہے اس کی فیملی کو جو ریٹان ہے وہ مل جاتا ہے اس پلان سے خصوصی طور پر ہمارے آورسیز پاکستانی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ کلیل مدت میں اس کی ادائیگی کو مکمل کر سکتے ہیں اور یہ پلان ان کا کنٹینیو رہے گا اور خاص طور پر جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور ان کی اعلیٰ تنیم کے لیے والدین جو ہے وہ کچھ سوچ رہے ہیں تو یہ پلان ان کے لیے بھی بہت سوٹیبل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایسے افراد کے لیے جو پینچن کے حصول کو ممکن بنانا چاہتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد یا ایک خاص مدت کے بعد اکٹھی رقم حاصل کرنے کے خواہ ہیں تو ان کے لیے بھی یہ پلان بہت ہی خوبصورت اور زبردست ہے جس میں انہوں نے صرف اپنی جو آمدنی حاصل کر رہے ہیں اس میں سے ایک بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہے اور ساتھ انسٹالمنٹ صدا کرنی ہے اور اپنے مستقبل کو سیکیور کر دینا ہے تو ناظرین اگر اس پلان کے متعلق آپ کو مزید معلومہ درکار ہیں یا مزید آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کومنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی ایج کے اکورننگلی اس پلان کو کسٹمائزلی ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو بلا ججے سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایسے اوورسیز پاکستانی کو جانتے ہیں تو آپ ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں امید ہے کہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ سٹیٹ لائف سے متعلقہ نئی آفرز اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان آپ کے مستقبل کی محافظ سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن آف پاکستان